موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تیرز آف نیچر فطرت کے آنسو اور تیرز آف نیچر ایک پویم ہے اس پویم کے رائٹر کا نیم ہے گریم کنگ اور اس ویڈیو میں آپ پڑھیں گے اس پویم کی سمری یعنی کہ مختصر خلاصہ چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ پویٹ ہم سے اس پویم میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ویسے نیم سے یہ اندازہ ہو رہا ہے فطرت کے آنسو تو پویٹ کیا کہتے ہیں شاید جو ہے ان کو فطرت جو ہماری فطرت ماں ہے اس کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جب بھی ایک درخت کٹتا ہے تو یہی وجہ بنتا ہے ہماری فطرت کے رونے کی لیکن بہت انسان جو ہے اس سے فطرت کا یہ رونہ سنائی نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ اٹینشن ہی نہیں دیتا فطرت کی خوبصورتی پر اس لیے وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے استعمال کے لیے جو درخت ہیں ان کو کٹے جا رہا ہے اور وہ فطرت کا رونہ نہیں سنتا پویٹ ہم سے کہتا ہے کہ سولر انرجی بلکل فری ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کوئلہ جلاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کاربنڈا یا اکسائیڈ ہم ہوا میں چھوڑتے ہیں جو کہ ہماری اوزون لیئر کو بلکل ڈسٹرائی کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے اس لیے اس پویٹ جو ہے وہ بات کر رہا ہے ہول اندہ اوزون لیئر کے اوزون لیئر کے اندر ایک بڑا ہول ہو چکا ہے ایک بڑا سراخ ہو گیا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا ہم اتنا زیادہ ہم نے اپنی جو لینڈ ہے اس کو پلیوٹیٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہول ہو چکا ہے اوزون لیئر کے اندر لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ ہم اس پر اٹینشن ہی نہیں دیتے اس وجہ سے پورٹسیز دا انوینشن آف ایڈوانس کنٹریز نیکسٹ انزا میں پویٹ بات کریں گے ہمارے ساتھ کے جو دریافتیں ہوئی ہیں ترقی آفتہ ممالک نے کی ہیں سچ ایز سینڈنگ راکٹ ٹو دا مون اینڈ ایڈر پلینرز جیسے کہ چاند پر اور دوسرے سیاروں پر راکٹ بھیج رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایڈوانس کنٹریز اس پر بلینز مطلب لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ جو سمندر کی گندگی ہے سمندر جو اتنا آلودہ ہوا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اس گندگی کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں سپیشیز گوز ایکسٹنکٹ ایوری ڈی وی ہیئر دیٹ این اینیمل سپیشیز ایس آباوٹ ٹو گو ایکسٹنکٹ بٹ وی پریفر ٹو کیپ کوائٹ آباوٹ اٹ کہ جو جانروں کی نسلیں ہیں مخلف وہ کیا ہو رہی ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں اور ہم روزانہ سنتے بھی ہیں کہ کوئی اینیمل اس کی نسل جو ہے بلکل ہی ختم ہو گئی ہے یا ختم ہونے جا رہی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم ترجیح دیتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں بلکل خاموش رہیں ہم اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں اب لاسٹ انزا میں پوئیٹ کیا ہم سے کہتے ہیں دا پوئیٹ ایمفیسائززز دا فیکٹ دیٹ ایس پیلوشن اینڈ ڈیگریڈیشن اوف مدر نیچر کرائز اون انابیٹڈ دا ٹائم فور ایرٹ ایس جس پیڈنگ بائی لاسٹ انزا میں شاعر اس بات پہ ہمیں زور دیتے ہیں کہ آلودگی جو ہے ہم نے اپنی مدر نیچر میں جو ہم کرت رہے ہیں اگر ہم نے اسی طرح کی اور اپنی مدر نیچر کو اسی طرح سے ہم تظلیل اس کی بیستی کرتے رہے اس کو ہم مطلب رولاتے رہے تو کیا ہوگا تو وہ اور زیادہ کہ وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ ہماری جو فطرت ماں ہے وہ روئے گی تو پھر کیا ہوگا کہ زمین کا جو وقت ہے وہ تو تیزی سے گزرتا ہی رہے گا اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو فرینگز یہ تھی تیئرز آف نیچر کی شورٹ سمری تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں پوئیٹ اس بارے میں کہ ہم اپنے ماحول کو صاف سترا رکھیں ہم فطرت کو بچائیں زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں درخت کو کاٹے نہیں اوزون لیئر کو تباہ نہ کریں اور گندگی نہ پھیلائیں ہوا کی گندگی پانی کی گندگی پانی کو سمندروں کو آلودہ نہ کریں یہ ساری باتیں پوئیٹ ہم سے اس پوئیٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ اس پوئیٹ کے ڈیٹیل سے ایسے بھی پڑھیں گے